مہترم ناظرین نماز جنازہ کے فائدے کیا کیا ہیں آدمی جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو جانے والے کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ زندہ لوگوں کی دعائیں ہیں لیکن شرط ہے کہ مرنے والا بھی مسلمان ہو جنازہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو مرنے والا مسلمان ہے حالت اسلام میں ان کی وفات ہوئی ہے اور جنازہ پڑھنے والے بھی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے ہیں مسلمان ہیں تو اس سے کیا ہوگا جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وَعَنْ آئِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال مَا مِن مَيِّتٍ تُسَلِّ عَلَيْهِ اُمَّتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِيَةً قُلْهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُ فِي رَوَاهُ مُسْلِمِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِسِ مسلم شریف کی حدیث ہے رویہِ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِن مَيِّتٍ تُسَلِّ عَلَيْهِ اُمَّتُم مِنَ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد يَبْلُغُونَ مِيَةً سو پہنچ جائے مسلمانوں کی ایسی تعداد جو سو تک پہنچی ہوئی ہو جنازے میں شریک ہو جنازہ پڑھیں قُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ اور مرنے والے کے لیے یہ سارے کے سارے مرنے والے کے حق میں دعا کریں ان کے لیے استغفار کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے حق میں ان تمام لوگوں کی دعاوں کو اللہ تعبیٰ قبول فرما لیتا ہے ان تمام کی دعاوں کو اللہ تعبیٰ سن لیتا ہے شرط کیا ہے کہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو اس حدیث میں کیا ہے جنازہ پڑھنے والا مسلمان ہو سو کی جو تعداد ہو وہ مسلمان ہو شرک سے دور ہو توحید سے قریب ہو ایک دوسری حدیث جس میں یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے والا بھی مسلمان ہو پڑھنے والا بھی مسلمان اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا مرنے والا بھی مسلمان ہو تب پڑھنے والی کی دعا کو اللہ تعبیٰ قبول فرمائے گا حدیث مَا مِن مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُولًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا إِلَّا شُفِّعُوا فِي رَوَهُ عَبُو دَعُودُ فِي كِتَابِ الْجَنَائِسِ عَبُو دَعُود کی حدیث ہے روی حدیث جیسا کہ پتا چلا حیات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمِنْ يَمُوتُ جو مسلمان مر جائے جو مسلمان دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے فَيُسَلِّ عَلَيْهِ اَرْبَعُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا مرنے والا مسلمان دنیا کو چھوڑنے والا مسلمان اور اس جنازے پر چالیس ایسے افراد شریک ہوں لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا یہ چالیس افراد اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بنانے والا نہ ہو إِلَّا شُفِّعُ فِي تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چالیس موحدین کسی مسلمان کا جنازہ اگر پڑتے ہیں تو مسلمان کے جنازہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ان چالیس موحدین کی دعاوں کو خبول فرما لیتا ہے تو جنازے کے فائدے ہیں پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہے اور جس پر جنازہ پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے سرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو مرنے والا بھی مسلمان ہو اور یہ جنازہ کیا ہے ایک مسلمان کا حق ہے ایک مسلمان کا حق ہے جہاں بہت سارے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جنازہ کے پیشے چلنا اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز وعجابت الدعوہ وتشمیت العاتس رواہ البخاری فی کتاب الجنائز بخاری شریف کی حدیث ہے جیسا کہ پتا چلا راوی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں پالا حق رد السلام سلام کرے تو سلام کا جواب دینا وعیادت المریض کوئی مسلمان بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا واتباع الجنائز کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھنا جنازہ کے پیچھے چلنا واتباع وعجابت الدعوہ دعوت کو خبول کرنا واتشمیت العاتس کوئی چھینکے تو چھینک کا جواب دینا تو جنازہ کیا ہے ایک مسلمان کا حق ہے محترم ناظرین اندازہ لگائیں ان حدیثوں کے زمن میں کہ کیا واقعی ہماری زندگی اسلام والی زندگی گزر رہی ہے اگر نہیں تو ہمیں اپنے آمال پر غور کرنا ہے اور جو جنازہ پڑھنے والے ہیں کیا واقعی مسلمان ہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں ہے تو اسلام کے دائرے میں آنا چاہیے اور شریعت کی مطابق جنازہ پڑھیں تاکہ مرنے والے کو ہماری دعاوں کی وجہ سے فائدہ ہو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق دعاوں کا اعتمام کرنے اور جنازہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے امین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں میکنم